جی اسلام علیکم میں ہوا ویس سلیم اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بکائی آہ عالمی معاملات پر ان کی بڑی گیری نظر ہے تو میں نے سوچا کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں آہ وزیراعظم کا دورہ روس اور پھر اس سے جڑے ہوئے جو روس اور یوکرین کے معاملات ایک دم ایسکلیٹ ہو گئے ہیں ان پر ان سے بات کرنی چاہیے اور سمجھنے چاہیے کہ پاکستان کے لیے اس دورے کا کیا مطلب ہے اور اب یہ جو عالمی منظر نامہ بن رہا ہے اس میں پاکستان کے لیے جو ہے وہ کیا فوائد یا نقصانات ہوں گے تو ڈاکٹر ہاں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت دیا ذرا یہ بتائیے نا پہلے تو دورے سے شروع کر لیتے ہیں کہ بڑے عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ پاکستان اور روس جو ہے ان کے درمیان ایک وارمنگ آپ آف ریلیشنشپ ہو رہا ہے کوئی ری سیٹ ہو رہا ہے اس ریجن میں اور اس دورے کا بڑا انتظار تھا اس کو تاریخی دورہ کہا گیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک تاریخی دورہ ہے اور جو نتائج ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے ریجن میں اور عالمی طور پر وہ ہم حاصل کر سکیں گے دو اب یہ دو طرح سے تاریخی ہو گیا پہلے تو اس لیے تاریخی تھا کہ ہم شاید اپنی جو انرجی کنسٹرینٹس ہیں ان کا فائنلی کوئی ادراک کر پائیں اور کنسولیڈیشن آف ٹائز ہو ری سیٹنگ آف ٹائز ہو اور اب اس لیے تاریخی ہو گیا کہ آئے کے ہوئے جو تھے وہ موسکو میں تھے جب حملہ ہوا تو میرا خالے اس طور یاد رکھا جائے گا تاریخی دورہ ہے میرا انہی خیال کہ جس وقت یہ وزٹ کو اس انوائیٹ کو ایکسپٹ کیا گیا تھا اور ظاہر ہے پھر they could not back out unless پیوٹن اسے call off کرتے تو ایک catch 22 situation تھی عمران خان صاحب کو جانا ہی تھا وہ لوگ call off نہیں کر رہے تھے باوجود اس کے کہ eastern ukraine میں attack ہو گیا تھا آہ forces وہاں داخل ہو گئی تھی تو میرا خالے کہ کوئی option نہیں تھی پاکستان کے پاس کجا اس کے کہ وہ جائیں آہ اور پھر آہ ان سم ویز اگر آپ دیکھیں تو پیوٹن kept his part of the promise. he created some good optics آہ وہ باوجود اس کے کہ ان کی سرحدوں پہ جو صورتحال ہے اور کس طرح western media اس کو cover کر رہا ہے پاکستان کی public consumption کے لیے optics تھے جہاں وہ دونوں ساتھ بیچے پہ ہاتھ میں لائے گئے اس طرح کی آہ باتیں سامنے آئیں کہ نوے فیصد جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے gas pipeline کے حوالے سے اور it will become a reality بہرحال میرے اور آپ کے ذہن میں اور بہت سارے لوگ جو صورتحال کو سمجھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ اگر 90% یہ مہایدہ تکمیل پا بھی گیا ہے تو sanctions کے سطور impact کریں گی کیونکہ آپ کو یاد ہے کچھ عرصے پہلے ایران سے بھی یہی بات ہوئی تھی we were on the verge of the pipeline کہ بس game changer ہوگا صورتحال ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ آپ کے بھی وہ ہائپ آپ کو سننے میں مل رہی ہے کہ سٹیل مل کے بعد سب سے بڑا project ہے وغیرہ میرے ذہن میں بار بار یہ سوال اٹھتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے پاکستان کے لیے کہ میں غلط ہوں کہ یہ کس طرح آگے بنے گا کیونکہ زاہد ہے ویسٹ کے پاس اگر وہ active involvement میں نہیں آتے جو مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں آئیں گے کیونکہ آہ پیوٹن بھی psychology سے کھیلتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے ڈرائر consequences ابھی جو latest خبر آئی ہے انہوں نے جو یوکرین کا nuclear setup تھا اس پہ قبضہ کر لیا ہے اور اب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ regime change کر کے وہاں کوئی اپنی مرضی کی حکومت لا کے withdraw کر جائیں گے تو وہاں وہ optics ہی کر لیں گے اور یوکرین ان کی satellite state بن جائے گا جو ان کا original objective ہے so to say لیکن اس پوری صورتحال میں ویسٹ کس طرح play کرتا ہے اور اگر امریکہ assertive نہیں ہوتا تو پھر ان کی leadership پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھ جائے گا جو already اٹھاوا ہے چائنا اور ایران نے pro-russia statements دے دیئے ہیں تو in some ways battle lines have been drawn blocks بن گئے ہیں پہلے ہم کہتے تھے یہ جو نئی سرک جنگ ہے اور اب تو گرم جنگ ہے کہ اس میں کوئی ideological firewalls نہیں ہیں لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ free world and not free world والی ایک ideological divide بھی دوبارہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو دورہ ہمارے لیے ہمارے لیے ہم بس اویس میں بات ختم کریں اب بس ضرور بس سوال کیجئے گا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس option نہیں تھی کہ ہم وہاں نہ جاتے لیکن پیوٹن کے پاس option تھی کہ وہ اٹیک کو آگے پیچھے کر دیتے یا ہمیں متعلق کر دیتے اب میں جب دور سے چیزیں دیکھتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے he almost planned it بالکل صحیح تو دو اہم باتیں جو آپ نے کی ہیں ابھی ایک تو دنیا کے blocks میں بٹنے کی بات آپ نے کی ہے اور دوسری optics کی بات کی ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس کو نہیں کر سکتے تھے cancel لیکن شاید postpone کر سکتے تھے آپ کو یاد ہوگا دوزار چودہ کے دھرنا جب ہو رہا تھا پاکستان میں چائنیز پریزیڈنٹ کو آنا تھا پھر وہ وزٹ postpone ہو گیا تو دورے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں یہ دورہ بھی کئی دفعہ postpone ہو جو کہا ہے جب میں نے کہا نا کہ عمران خان صاحب ایک بڑی مشکل صورتحال میں تھے وہ یہ بھی تھی کہ یہاں پر ایک hide بنی ہوئی ہے no confidence ملک کی ملک کے اندر شدید ترین سیاسی polarization تو اگر وہ دورہ postpone کرتے تو جو جو لوکل پولیٹکس میں بات کی جاتی کہ وہ no confidence کے مو سے ڈر گئے وہ ملک نہیں ہوں وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں بلکل confident ہو مجھ اس کے سو میں ذاتی طور پر سمجھتے ہوں کہ ان کے پاس کوئی option نہیں تھی کجاہ اس کے کہ وہ یہ کریں اور میرے خواہلہ ہے کہ جو seriously situation کو دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی western world میں بھی وہ اس بات کا ادراک کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو آگے ہم کس طور لے کے چلتے ہیں صورتحال کو اور اسی لیے میں جتنے بھی لوگوں سے اب تک آج بہت لوگوں سے بات ہوئی سارا دن میں کہہ رہی تھی کہ اٹھالیس گھنٹے دینے چاہیں صورتحال کو کہ کتنا آگے تک جا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کھیلنا چاہتے ہیں اور پھر ہمیں اس کو کس طور آگے لے کے جانا چاہیے for example ایک اچھی چیز جو کی پاکستان میں جانے سے پہلے عبران خان صاحب کے کہ جو اسٹرن یورپ میں ہوا ان کا جو ٹروپس آئے تو پاکستان نے بلکل واضح طور پر یہ بات کہی کہ ہم یکرین کی جو territorial solidarity اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں تو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا رسیان ایکٹ کو تو میرا خواہل ہے کہ یہ وہ سوبرن سپیس ہے جس کو ہمیں we should continue to exercise it پھر یوکرین نے بارہا پاکستان کو approach کیا ہے ان کے ambassador نے بھی approach کیا اور یہ کہا ہے کہ he is on he is on Moscow land وہاں پہ ہیں وہاں وہ اپنی presence کو استعمال کریں میں نہیں کہہ سکتی کہ پیوٹن جنہوں نے اپنے economy کو gradually sanction proof بھی کیا ہے جنہوں نے تواتر کے ساتھ ایسی exercises کی ہیں جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھایا وقت اگر ان پر دو یا تین states بھی اٹیک کریں چھوٹی ویلڈریس سے تو وہ ان کو بھی ان کو بھی thwart کرنے کی انہوں نے ڈریلز کی ہیں تو he's been doing some very extensive drills تو اور جو لوگ پیوٹن کو جانتے ہیں آپ ہنری کرسل جیل صاحب نے جو بھی لکھا article آپ نے بھی شاید پڑا ہوگا ان کا ایک بہت زبردست article آیا ہے تو اس میں تو انہوں نے بلکل وازے طور پر کہا کہ the way should learn to not be not live with satisfaction but live with dissatisfaction اور کچھ چیزیں ہیں جو وہ given نہیں کریں گئی اور دیکھیں ایک revisionist powers ہے نا ہمارے ہاں آپ social media بہت اور سے دیکھتے ہیں بہت لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں جو شاید دوسری سوچ رکھتے ہیں کہ کیا پیلسٹائن میں ظلم نہیں ہو رہا کیا کشمیر میں ظلم نہیں ہو رہا تو یہ selectively کیوں نظر آتا ہے ظلم اور پھر جب امریکہ invade کرتا ہے تو وہ for freedom ہوتا ہے جب کوئی اور کرتا ہے تو وہ colonist ہے imperialist ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن تاریخ کا سبق جو ہمیں ملا ہے وہ بھی یہی ہے کہ زبردست کی دنیا ہے جس کی لٹھی اس کی بھیس ہے اور جرمِ ضعیفی کے سزا جو ہے وہ مرگے مفاجات ہے تو ہم اس سب situation میں جب زبردستوں کی لڑائی ہو گی اور جیسے آپ نے blocks کی بات کی اب دنیا بڑی تیزی سے Chinese block میں اور western block میں ایسے لگتا ہے کہ divide ہوتی جا رہی ہے ہمارے جو ذمہ داران ہیں جو حکومتی عددہ داران ہیں وہ کھل کے تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم جب reset کی بات کرتے ہیں تو ہم Chinese block میں اور Russian block میں جا رہے ہیں لیکن wives اسی طرح کی آتی ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اب ہمیں اپنا west سے رخ موڑ کر تھوڑا سا اس block میں اپنے سارے انڈے رکھ دینے چاہیے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہتر strategy ہے اور ہمیں اگر کوئی نقصان ہوگا west سے مو موڑنے کا تو اس سب کو چائنہ اور ریشیا آفسیٹ کر سکے گا ہم تو west سے مو نہیں موڑے ویسٹ ہمارا مو موڑے جا رہے ہم نے تو بہت کوشش کی اور ابھی بھی تواتر کے ساتھ کوشش کرتی کہ ہمارے تعلقات بہتر فوٹنگ پہ ہوں کیونکہ ہماری کمپلشنز ہیں شدید ترین constraints ہیں شدید ترین کمپلشنز ہیں چاہے وہ financial institutions ہوں چاہے فیٹف ہو چاہے overall ہماری relationship Washington کے ساتھ درحقیقت زمین پہ جو حقائق ہیں وہ اس بات کی اکاس ہیں کہ اب جو امریکہ کو شاید یہ feeling یہ ہے آپ وہاں بیٹھتے ہیں کہ پاکستان two time کرتا ہے ہمیں یہ feeling ہے کہ آپ ہمیں abandon کرتے ہیں اور جب سے آپ نیو دیلی اور واشنگٹن کی convergence ہوئی تو ڈی ہائی فینیٹنگ the relationship کی الفاظ تو وہاں سے آئے نا بلکل بلکہ آپ نے دیکھا وہ جو under secretary of state انڈیا کے دورے پر تھی انہوں نے بھی وہاں بیان دیا کہ ہم جو جس طرح کے بیان دیئے وہ مطلب میں بہت مال مطلب I'm not into American bashing or anything but seriously مجھے بہت دفعہ لگتا ہے کہ public humiliation is used as a tool of foreign policy when it comes to Pakistan by the United States جو پھر ہمارے لیے بہت مشکل کر دیتا ہے comply کرنا یا آپ کے ساتھ openly چلنا اس کے برقس رشیا اور چائنا میں ہمیشہ quiet backdoor diplomacy ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمیں مسائل ہوئے سپیک پہ بھی مسائل ہے لیکن public consumption کے لیے they choose to see the right thing ابھی جو بہت بڑا attack ہوا جس پہ چائنا بہت ناراض تھا انہوں نے دو سخت statements دیئے پھر دو بہت damage control کے اچھے statements دیئے تو اور پھر دیکھیں میں I mean I understand where you're coming from لیکن ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ ہے ہمارا shrinking sovereign space ہماری مشکلات کی وجہ سے تو جو مشکلات آپ کہنے وہ ہم ایک middle دیتا تھا وہاں سے کم ہو گیا ہے تو ہمارے پاس کوئی option نہیں ہے علاوہ اس کے کہ ہم مزید options create کریں جس میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم block politics کا حصہ بن رہے ہیں تو we it's not a choice ہماری foreign policy میں کبھی choices ہے ہی نہیں constraints ہیں compulsions ہیں اور اس وقت marshy compulsion اور میں آپ کو یہ بات جڑ جائے گی اکرین سے اگر آپ مجھے جملہ کمل کرنے دیں لیکھیں اس وقت جو ایک بات اٹھ رہی ہے western media پہ بھی ہو رہی ہے Ukraine نے sovereign pledge کے اوپر اپنا nuclear program roll back کیا تھا آج جو sovereign pledge کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور Russia has walked all over it پاکستان کی shrinking sovereign space اور economic space اس کے nuclear program کی تک پہنچ سکتی ہے تو پاکستان is desperate not to allow that to happen in very plain and simple words میرا خالق کوئی policy maker شاید یہ بات نہیں کہے گا میں کیونکہ ایڈمیشن ہوں میں یہ بات کہہ سکتی ہے اور اس لیے ہمیں جہاں سے بھی economic support نظر آتی ہے اور اس پہ ہمیں بہت باتیں بھی سننے کو لیتی ہیں رشیہ کے ٹرک پہ اور چائنا جو پرائم منسٹر صاحب رشیف لے گئے آپ دیکھیں انڈیا میں کس طرح کی trolls بنیں کس طرح کی means بنیں سب میں یہ ہی تھا کہ ہم بھیق مانگنے جا رہے ہیں مسئلہ یہ کہ ہمیں وہ بھیق دے رہے ہیں اور کوئی دے نہیں رہا بلکل صحیح ہے اور یہ جو معاشی compulsions ہیں یہی اب جو نہ صرف دنیا کی سیاست کو ڈرائیو کرتی ہیں بلکہ جو foreign policy ہے اس کو بھی ڈرائیو کرتی ہیں نہ صرف ملکوں کی بلکہ پوری دنیا کی تو finally اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اب دورہ مکمل ہو چکا ہے جو اس سے optics بننے تھے وہ بھی بن گئے ہیں جو بیانات آنے تھے وہ بھی آ گئے ہیں امریکی محکمہ خارجہ نے بھی یہ کہا ایک بیان میں کہ پاکستان کو position جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے دنیا ابھی کم از کم نیئر فیوچر میں تو پاکستان کو یہی دیکھے گی کہ وزیراعظم موجود تھے جب یہ حملہ ہو رہا تھا اور اس حملے کے حوالے سے sanctions آتے ہیں یا کوئی اور معاملات آگے چلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ اس دورے کے لحاظ سے آسان ہونے جا رہا ہے یا مشکل ہونے جا رہا ہے یہ میرا خیال ہے کہ overall سب سے پہلے تو دیکھئے معاشی مشکلات آئیں گے کیونکہ oil prices جب چڑھیں گی پاکستان کی تو economy ہل جاتی ہے oil prices سے it was already on nervous nineties جس کے بوجھ میں تلے ہم تھے اب ہنڈرڈ cross کرے گی predictions یہ ہیں کہ ایک سا پجاز cross کرے گی stock markets crash کر رہی ہیں foreign direct investment ڈوینڈل ہوگا ظاہر ہے in this part of the world لیکن یہ سب مسائل تو مجھے بالکل واضح طور پہ بہت مشکل حالات کے طور پہ پاکستان کے لیے نظر آ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس ابھی بھی اتنی maneuvering space ہے کہ وہ اگر اچھا diplomatic footwork کرے تو صورتحال آپ کو صحیح طور لے جا سکتا ہے بلکل اس طرح جس طرح کہ ہم نے اخوانستان میں طالبان کو support کیا ہے انہیں recognize نہیں کیا ہے اب تک دنیا نے جو defactor recognition بنیا نے دیوئے وہی defactor recognition ہم نے بھی دیوئے تو اس دورے کے جو سمرات ہیں ان کو for some time shelf بھی کیا جا سکتا ہے تب تک global حالات سازگار نہیں ہوتے کیونکہ ہم تو بہت چھوٹے player ہیں نا جی انڈیا waivers لیتا ہے مستقل united states سے رشیا کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے حالکہ اس نے تو بہت پہلے ایران سے اور رشیا سے well with divorce لے لی تھی تو i think ہمیں رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے صورتحال کس طور develop ہو رہی ہے اور پھر آگے کینکہ we are actually a small fry اس بات کا ہمیں دراک ہونا چاہیے کلی طور پر اور i'm sure کہ دورہ برا نہیں تھا دورہ اچھا تھا ہمیں اس ہماری جو eastward policy ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے وہ ہی چلے گی but اس وقت جو صورتحال امرج ہوئی ہے اس میں we should shelf the summer جو ہے سمرات کو تھوڑا سا shelf کریں اور پھر اس کو اور آکے بہت گائیں نہیں بس بہت ہو گیا دورہ آپ کو اچھے optics بھی مل گئے آپ پھر pitch کر اگر انہوں نے آپ کو اپنی position واضح کر دی ہے تو ہمیں بھی اپنی position واضح کر دونی چاہیے اور سب کچھ closed behind door diplomacy کے طور پر ہونا چاہیے بالکل میرا خیال ہے کہ یہی جو ہے وہ سمجھداری کی بات ہے کہ ہم معاملات کو ایک quiet طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں میرا خیال ہے کہ اب بہت شور کی ضرورت نہیں اور میرا خیال ہے کہ اخوانستان کے حوالے سے بھی we let other very important countries in the region take the lead ابھی neighbors of اخوانستان کی conference بیجنگ میں call کی ہے driving seat پہ کسی اور کو آنے دیں تمہارے لیے یہ بہتر بلکل صریح اور میرا خیال ہے کہ ایک سبق جو ہے وہ ان تمام معاملات کو جن کو ہم discuss کر رہے ہیں اس میں یہ بھی ہے لوگوں کے لیے جو اس طرح کے معاملات کو کچھ تو آپ جیسے لوگ ہیں جو سارے اس کے contours کو دیکھتے ہیں ہیں کچھ میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو دور سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر آپ ستر اور اسی کی تہائی کو یاد کریں اور سب ہمارے روس سے کیسے تعلقات تھے اور اب کیسے ہونے جا رہے ہیں یا تب ہمارے امریکہ سے کیسے تعلقات تھے اور اب ہونے جا رہے ہیں تو واحد سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عالمی تعلقات کی دنیا میں نہ کوئی permanent دوست ہوتا ہے اور نہ کوئی ہوتا ہے اور آپ کے ملک کو اس وقت میں کیا سوٹ کرتا ہے ایک فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ چلنے چاہیے اور اسی حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور اس حوالے سے سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے آج اتنا ہی ہے اب سبکہ بہت بہت شکریہ